بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں کپتان بڑا مارکہ انجام دینے کے لیے روس کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جس تیارے میں پرواز بھری اس تیارے کی ناکس حالت دیکھ کر پاکستانیوں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جان کو خطرہ ہے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ گئی جبکہ روس اور یکرائن کے درمیان جاری جنگ کے دوران اس دورے کو انتہائی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان عمران خان ایسی تاریخ رکم کرنے جا رہے ہیں کہ اب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام وزیراعظم پاکستان عمران خان کے تیارے نے نور خان ائر بیس سے روس کے لیے پرواز بھار لی ہے اور شاید جس وقت آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں وزیراعظم عمران خان روس کے دورے پر پہنچ چکے ہوں وزیراعظم پاکستان عمران خان روس کے دو روزہ دورے پر موسکو پہنچ رہے ہیں جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کی قیادت میں یورپی ممالک روس کے خلاف سخت پبندیاں آئد کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس دورے کی تاریخ آگے پیچھے بھی کی جا سکتی تھی دورہ پوسٹ پونٹ کیا جا سکتا تھا لیکن پاکستان اور روس نے اس دورے کو اسی ڈیٹ پر منٹین رکھا ہے اور وزیراعظم عمران خان وفاقی وزراء اور دیگر عدداران پر مشتمل ایک عالی سطحی وفت کے ہمراہ روس کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں وزیراعظم کے ہمراہ شاہ محمود قریشی اطلاعات و نشریات فواد چودری وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور وزیر طوانائی حماد عزر وزیر طوانائی عبد الرزاق دعود قومی سلامتی کے مشیر محید یوسف اور آمیر محمود کیانی بھی دورہ روس کے لیے روانہ ہوئے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان یہ دورہ ولادی میر پیوٹن کی دعوت پر بائیس سال کے بعد کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جب روس اور یکرین کے درمیان معاملات کو سیٹل کروانے کے حوالے سے روسی ٹی وی پر بیٹھ کر دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ ہی پاکستان میں اپوزیشن اور کپتان پر تنقید کرنے والے جو کہ پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کپتان روس اور یکرین کو چھوڑیں اپنے اتحادیوں کو سنبھالے اور ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے درمیان پڑے ہوئے جھگڑوں کو نبٹانے کی فکر کریں یعنی آپ چھوٹی سوچ کا اندازہ لگائیے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو عالمی سطح پر ایک بڑے لیڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن پاکستان کی اپوزیشن اور چھوٹی سوچ والے لوگ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ساس بہو کے جھگڑے نبٹانے میں الجھانا چاہتے ہیں ناظرین اکرام اس وقت سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی گئی ہے اس تصویر میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے تیارے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے اس کی حالت کو تشویشناک قرار دیا گیا ہے یہ سوشل میڈیا کے رستوں کی جانب سے ایسا کیا جا رہا ہے حالانکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ایک ایٹمی ملک کے وزیراعظم ہے اور ان کے تیارے کی مکمل تیاری ہوتی ہے اور اس میں تمام انتہائی ضروری انتظامات موجود ہوتے ہیں جس سے وزیراعظم کو تحفظ فراہم کیا جا سکے سوشل میڈیا پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کے تیارے کی تصویر کو شیئر کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں جگہ جگہ سے پیٹ اکھڑا ہوا ہے اور اس پر نشان لگا کر کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے اس تیارے کی حالت اتنی نازک ہے کہ پاکستانیوں کو تشویش ہونے لگی ہے سوشل میڈیا پر ایسی غیر ضروری بحث کی جا رہی ہے جبکہ عالمی سطح پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورے کو انتہائی غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا جب وزیراعظم عمران خان نے ملک کی بچت کے لیے اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی میں پہلے خطاب کے لیے جانا تھا تو وہ کمرشل پرواز سے گئے تب کہا گیا کہ وزیراعظم پاکستان کے دورے کی تیارے کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس میں سفر کریں اسی وجہ سے وہ کمرشل پرواز میں گئے ہیں اور وہاں سے پھر شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنا خصوصی جیٹ وزیراعظم پاکستان کے لیے بھیجا تو اس پر بھی مختلف قسم کی بحث کی گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان معاشی مشکلات اور دباؤ میں ضرور ہے لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ اس مشکل ترین وقت میں سابقہ حکمرانوں کی طرح پاکستان کو نچوڑنے کی بجائے اور نئے تیارے آرڈر کرنے کی بجائے پاکستان کے پاس موجود وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے پاکستان کو عالمی سطح پر وہ عالی مقام دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں پاکستانیوں کی عزت ہو ناظرین اکرام روسی میڈیا پر گزشتہ روز بھی دیے جانے والے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان امداد لیتا رہا ہے اور اسی امداد کی پاکستان کو عادت ہو گئی جس کے لیے پاکستان کو جن سے امداد لی جاتی تھی ان کی مرضی کے فیصلے کرنا پڑتے تھے لیکن اب انشاءاللہ پاکستان کے مفاد کے فیصلے ہوں گے اس کے راستے میں چاہے دنیا کی سپر پاور آتی ہے یا کوئی اور ملک یہ دورہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جب امریکہ اور مغربی ممالک کے ایک جانب اور روس دوسری جانب ہے تو ایسے میں چین سمیت متعدد ممالک کے جانب سے محتاط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے لیکن وزیراعظم پاکستان امران خان کا دورہ روس یوکرین کے درمیان بڑھتے ہوئے سنگین تنازے میں ہو رہا ہے وزیراعظم پاکستان امران خان موسکو پہنچ رہے ہیں جہاں وہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاملات کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اور اہم مشن کے لیے جا رہے ہیں تو مشن کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن دو دن پہلے وزیراعظم پاکستان امران خان نے روسی ٹیلیویزن ریشیا ٹوڈے یعنی آر ٹی کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں خود کو جنگ مخالف لیڈر کے طور پر پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ جنگ کی طرف آمادہ لیڈر در حقیقت تاریخ سے نابلد ہوتے ہیں کیونکہ جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے انہوں نے روس اور یوکرین کے تنازے پر بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی امید بھی ظاہر کی یوکرین کی جانب سے پاکستان سے رابطہ بھی کیا گیا اور ان تمام معاملات اور اس تمام کشیدہ صورتحال سے یوکرین کو نکالنے اور روس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھی کہا گیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان جس طرح سے ایک عالمی لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں وہ ان دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین اکرام یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ذرا سی غلطی پاکستان کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے اور اگر وہ معاملات کو سیٹل کروانے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا کے ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر سامنے بھی آ سکتے ہیں پاکستان اور یوکرین کے درمیان دفاعی سطح پر قریبی تعلقات ہیں اس کے علاوہ حال ہی میں پاکستان نے یوکرائن سے گندم بھی برامت کی تھی پاکستان میں کچھ ہلکے ایسے ہیں جو وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورے کو ایک ناکام دورہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کپتان کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑے عمران خان ان کی سوچ سے بالاتر لیڈر ہیں اور عالمی صدح پر ان کے اثر و رسوخ اور ان کی کی جانے والی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے پاکستان حجم معاشی مشکلات اور سفارتی معاملات کی وجہ سے کمزور ضرور ہے لیکن پاکستان کی جانب سے یہ بات کرنا کہ پاکستان روس اور یوکرین کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک غیر جانبدار فریق کے طور پر حل کروانے کے لیے بات کرنا یہ بڑی بات ہے بے شمار ناکدین ایسے ہیں جو وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورے روس کے حوالے سے پہلے تو یہ پروپوگینڈا کرتے رہے کہ دورہ ہونے ہی نہیں جا رہا دورہ کینسل ہونے والا ہے کپتان کو ولادی میر پیوٹن نے لال جھنڈی دکھا دیا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اب جب دورہ ہونے جا رہا ہے تو یہ چیمگوئیاں شروع کر دی گئی ہیں کہ یہ دورہ کامیاب نہیں ہوگا ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ناکدین کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوں اور یہ دورہ پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے سود مند ثابت ہو آمین